السلام علیکم دوستو اگر آپ خود سے ہی ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹے واس ٹائم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس سے بڑھ کر کوئی آسان طریقہ کوئی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے انسٹاگرام سے ویڈیو اٹھانی ہے کوئی کوپی رائٹ کلیم وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گا آپ بے فکر ہو کر جو نہ اپلوڈ کر سکتے ہیں انسٹاگرام سے اٹھائیں اور اس کو آرام سے تھوڑا سا چیننگ کر کے آپ جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں پھر اس کا ریزالٹ جو ہے وہ خود دیکھیں حیران ہو جائیں گے آپ سچی بات کہتا ہوں آپ کرنے والے تو بنیں بات شروع کرتے ہیں دیکھو یار اگر آپ کچھ نہیں کریں گے نا اور اس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھے رہیں گے یہ دنیا آپ کو کچھا کھا جائے گی تو اس لئے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تو بہت زبردست چینل آئیڈیا ہے موبائل کی سکرین پر جا کر ہم وضاحت کے ساتھ جو نہ اس حوالہ سے سمجھتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے چینل پر نئے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر دوستو ایک بات ضرور کہوں گا ویڈیو کا کوئی حصہ سکپ مت کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حصہ آپ سکپ کر دیں اور وہ آپ کی اس ویڈیو میں بہت ضروری اہمیت رکھتا ہو اور آپ کو اس کی سمجھ نہ ہے اور جس سے آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ ایسی غلطی مت کیجئے گا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو انڈ تک لازمان دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ پر امید رکھ کے میں کہتا ہوں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر موبائل کی سکرین پر جلدی سے پہلے بات سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے ویسٹ نہ ہو ایک چینل میں نے اوپن کر کے رکھا ہے یہ والا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر جو ہے نا اس چینل پر صرف اور صرف چھپن ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں سبسکرائبرز کی تو جناب دو ملین سے بھی پلس سبسکرائبرز ہیں حیران کرنے والی چھپن ویڈیوز اور دو ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں ٹھیک ہے اچھا چھپن ویڈیوز کی صورتحال دیکھتے ہیں جناب یہاں ویڈیوز والے اپشن پر آ چکے ہیں اور یہاں پر جو زیادہ ویوز لے چکے ان ویڈیوز پر جاتے ہیں دیکھئے ملین کے حساب سے ان پر جو ہے نا ویوز آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں یہ دیکھئے سکس ملین ایٹ ملین وغیرہ وغیرہ اب شورٹس ویڈیوز پر بھی جناب چلے جاتے ہیں اور ان کی بھی جناب جو زیادہ ویوز والے ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں دیکھئے جناب یہ دیکھئے حیران ہو جائیں گے آپ پچپن ملین سکس ملین اور لاکھوں کے حساب سے جناب ویوز ہیں ٹھیک ہے تو سمپل سا طریقہ ہے اب یہاں میں نے اس چینل کے آپ کے ویوز دکھا دے آپ کو اب کیا ہے کہ آپ اس کی ارننگ کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اگر میں اس طرف جاؤں تو ٹائم جو ہے وہ زیادہ ویسٹ ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ارننگ ہو رہی اس جو ہے نا چینل سے اور سبسکرائبرز دیکھیں اور ویڈیوز دیکھیں مطلب یہ نا چھپن ویڈیوز اور دو ملین پلس سبسکرائبرز ہوں تو دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ یار تھوڑی سی ویڈیوز سے کیسے اتنے زیادہ سبسکرائبرز آگئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ویڈیوز میں دم ہے یہ ویڈیوز ریکومنڈ مطلب لوگوں میں زیادہ چاہت والی ہیں لوگ دیکھتے ہیں ان ویڈیوز کو جن کی وجہ سے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ آپ نے کہاں سے مواد لینا ہے انسٹاگرام سے کیا مواد لینا ہے اور کیسے یوٹیو پر اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے انسٹاگرام پہ یہاں انسٹاگرام اوپن کر کے آپ نے اس کی سرچنگ بار میں جا کر سرچ کرنا ہے سیٹنگ فائنگ ویڈیوز تو یہاں آپ کو یہ دیکھیں بے شمار قسم کی ویڈیوز مل جائیں گی اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے اس کے بعد آپ نے ان کا کیسے یوز کرنا ہے یوٹیو پر اپلوڈ کرنے کے لیے کیا ایڈیٹنگ کرنی بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور بلکل کوپی رائٹ کے حوالے سے تو آپ بلکل جو ہیں پریشان ہونا ہی چھوڑ دیں ان پر کوپی رائٹ نہیں آئے گا بہت سارے لوگ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر کے کیا ہے کہ یوٹیوب سے اچھی خاصی جو ہے وہ ارننگ کر رہے ہیں سمپلی سے یہاں دیکھئے بہت سارے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جون سے بھی ویڈیوز جو ہیں آپ لینا چاہتے ہیں اس پر کلیک کریں گے یہ جو آپ کو تھری ڈاٹ والا آپشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلیک کرنا ہے کلیک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا جناب لنک والا یہاں دیکھئے آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا لنک والا تو آپ نے اس پر کلک کر کے اس کا لنک جو ہے وہ آپ نے کوپی کر لینا ہے اور اگلی بات میں آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھاتا جاؤں آپ جائیں گے گوگل میں وہاں لکھیں گے ڈاؤن لوڈ انسٹا گرام ویڈیوز تو وہاں آپ کے سامنے جو ویب سائٹ آئے گی وہاں پر آپ نے جو نہ اس ویڈیو کا لنک ڈال کر وہاں سے ڈائیکٹلی اس ویڈیو کو حاصل کر لینا ہے اب اگلا پروگرام جو اگلا پروسیجر جو ہے وہ ہمارا ہے ان شارٹ اپلیکیشن میں یا جو بھی آپ کی ایڈیٹنگ والی اپلیکیشن ہے کائن مسرے کیپ کٹ ہے ان شارٹ ہے یا درواز جو بھی ہے اس میں آپ چلے جائیں اگلا کام وہاں کا ہے ان شارٹ اپلیکیشن میں اوپن کر لیتا ہوں دوستو یہ اتنی مزی کی اپلیکیشن ہے نہ تو اتنا آپ کا ٹائم لگتا ہے ایڈیٹنگ کرنے میں میں اپنے سارے یوٹیوب چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان شارٹ پر موبائل پر ہی ایڈیٹنگ کرتا ہوں بہت سارے دوست کہتے ہیں حافظ بھئیہ کہیں آپ یہ ویڈیو ایڈیٹ پی سی پر تو نہیں کرتے تو بھئیہ نہیں ان شارٹ کا استعمال کرتا ہوں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ اپلیکیشن ساری اپلیکیشن سے بہت ہی بیسٹ ہے اور بہت ہی آسان ہے کائن ماسٹر کی بنیسبت اور کیپ کٹ کی بنیسبت اچھا بہرحال میں اس کو آن کرتا ہوں اپن کرتا ہوں پلس والے آئیکن پر کلیک کر کے میں یہاں پر جہاں نا ویڈیوز سیلیکٹ کرتا ہوں تو دوستو سمپلی سے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیوز والے آپشن پر آپ نے آ کر یہاں جناب آپ نے ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے تو میں نے کر کے رکھی ہیں سمپلی سے دو ویڈیوز ہیں ایک یہ اور ایک یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کی خاطر میں نے دو کی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھی یہاں اس طریقے سے ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں تقریباً ایک منٹ پلس کی ویڈیوز ہیں اب ان میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ویڈیوز سیلیکٹ کرنی ہے دوستو آپ جب بھی ویڈیو ایڈا لائیں گے پوری ویڈیو میں آپ نے دھیان کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو وارٹر مارک جو ہے اس طریقے سے آپ کو نام چینل کا یا لوگو وغیرہ مل جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس پر وار کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے آپ جو ہے نا سمپلی سے اس پر دوستو کلک کریں گے کینواز پر یہ والا اس پر کلک کر لیا کلک کرتے ہی آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو وہ جو چیز تھی وہ بالکل ختم ہو گئے اس کے بعد دوستو سمپلی سے دوسرا جو کلپ ہے اس کے ساتھ بھی یہی طریقہ کرنا ہے کیونکہ یہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے لازمان دیکھیں جہاں سے بھی آپ پکچر یوز کر رہی ہیں ویڈیو یوز کر رہے ہیں آپ نے ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھنا ہے تو میں سمپلی سے وہی طریقہ کر رہی اس کے ساتھ بھی اپناتا ہوں یہ طریقہ ہو گیا اس کے بعد دوستو باری آتی ہے بیک گراؤنڈ کی آپ نے فرسٹ کلپ جو ہے اس کو کلک کرنا ہے اور ادھر اس طرح سے کر کے یہ آپ کو بیک گراؤنڈ والا آپشن جو ہے وہ مل رہا ہے سمپلی سے آپ نے کیا کرنا ہے بھئیہ اس پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ جیسا بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں کلر فر رکھنا چاہتے ہیں یا جیسا ویسا تیسا کیسا رکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے جناب یہاں سے آپ رکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ اچھا بیک گراؤنڈ کی جناب بات ہو گئی اب اگلی بات دیکھیں اب اگلا پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے اس ویڈیو کو جتنے بھی کلپس ہیں ان کی وائس جو ہے بلکل آپ نے میوٹ کر دینی ہے ساری چیزیں آپ جانتے ہیں نہیں پتا تو آپ کلپ کو سیلیکٹ کر کے والیوم پر جائیں گے یہاں اور یہاں آپ نے بلکل میوٹ لگا دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی ویڈیو تھوڑے منٹ کی ہے جس طرح کہ یہ فسٹ ویڈیو تین سیکنڈ اور کچھ منٹ تین سیکنڈ کی ہے تقریباً تو آپ نے کیا کرنا اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر کے جو چھوٹی ویڈیو ہوگی آپ نے اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم کر دینی اس طرح سے تاکہ وہ لینٹ میں تھوڑی سی بڑی ہو جائے دیکھیں تین سیکنڈ کی تھی اب یہ چھ سیکنڈ کی ہو چکی ہے مطلب ڈبل ہو چکی ہے اور اسی طرح سے جو آپ کی ویڈیو لمبی ہوگی لینٹ میں آپ نے سپیڈ وارے والا کلک کر کے اس کی یہاں پر سپیڈ جو ہے وہ بڑھا دینی ہے تو پہلے پتہ نہیں وہ کتنی تھی اب یہ جسٹ دس سیکنڈ کی ہو چکی ہے اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے تو آپ ایسا کریں گے چار پانچ دس کلپ جو ہیں ریلز جو ہیں وہ انسٹاگرام سے لے لیں وہاں لینے کے بعد ان کے ساتھ سیم یہی پروسیجر کریں اور میوٹ لگا دینے کے بعد آپ نے آ جانا ہے جناب یہاں پر آپ کو یہ نظر آرہا میوزک والا اپشن اس پر کلک کریں گے کلک کرتے ہی دوستو آپ کو یہ اپشن نظر آرہا میوزک والا اس پر جائیں گے جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میوزک پر جانا ہے جانے کے بعد آپ نے یوٹیوب گیلری سے کیا ہے کہ میوزک آڈیو وغیرہ جو ہے وہ آپ نے کر لینی ہے اپنے میموری میں تو یہ میں نے کر رکھا ہے آل ریڈی ہم نے جانا اس پر کلک کر دیں یاد رکھئے جو بھی آڈیو لگائیں گے وہ تھوڑی سی تیز ہونی چاہیے سست قسم کی نہیں ہونی چاہیے تو یہاں میں نے یوز پر کلک کیا اب یہ ہمارا کلپ ایک زبردست قسم کا وہ تیار ہو چکا ہے اس کو اس طریقے سے کر کے ہم نے اتنا ویڈیو کے برابر رکھ کر کٹ کر دیا اس کے بعد دوستو کیا ہے سمپلی سے آپ اگر کوئی اپنے چینل کا نام وغیرہ یہاں ایڈ کرنا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں میں نے پہلے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے پکسل لیب میں آپ اس طرح سے پروفیشنل قسم کا آرام سے بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کو چھوٹا کرنا چاہے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں اور یہاں ایسے لگا دینے کے بعد آپ نے اس تیر پر کلک کر کے ویڈیو اینڈ پر کلک کر دینا ہے اب کیا ہے اس طریقے سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ چلے گی یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ کو تو آپ اس طریقے سے کر کے تقریبا جو ہے نا تقریبا 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 دن کی دو سے تین ویڈیوز اپلوڈ کریں انشاءاللہ ازیز دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور فوراں سے پہلے وہ جو نا وائرل ہو جائے جو بھی آپ کو ٹکس اور ٹکس جو نا ٹکس اور ٹکس بتائی جاتی ہے نا آپ نے ان پر ریگولر کام کرنا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک ہفتے کے اندر اندر دو دنوں کے اندر اندر تین دنوں کے اندر اندر اگر آپ کا کام اچھا ہے صحیح سے آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو ایک ویڈیو بھی آپ کی چلی گئی نا تو پھر اس ویڈیو کی کیٹیگری کے ریلیٹڈ سبسکرائبر آپ کے پاس آ جائیں گے تو پھر کیا ہے کہ آپ جانا ایسے کر کے سبسکرائبر آپ کے پاس آ جائیں گے پھر آپ جانا کام کرتے رہے گا آپ کے ویورز جو ہے وہ یہ ویورشپ جو ہے وہ آپ کی بڑھتی رہے گی تو یہ آپ کو جانا ایک آئیڈیا تھا اس طرح سے کر کے بھی آپ اپنے چینل پر سبسکرائبر بڑھا سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ ایسے کر کے سبسکرائبر بڑھائیں بعد میں آپ ایک ہفتے کے اندر ایک اپنی ویڈیو ڈال دیجئے گا فیس والی یا جو بھی آپ اپنی کریشن کرنا چاہتے ہیں تو اہستہ اہستہ سے کر کے یہ سارے کے سارے جو آپ کے چینل پر سبسکرائبرز آئے ہیں یہ کنوارٹ ہو جائیں گے آپ کی خود کی کریشن کی طرف تو آپ جلدی کیجئے اس طرح سے کر کے آپ اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جلدی سے آپ جانا کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں